موسیقی اسی وقت اچانک ایسی حالت ہو گئی کہ آدمی کو بلوا کر خود اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو اکڑوا دیا عزت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ہوئی تو وہ اور کچھ نہ بولے صرف اتنا فرمایا کہ اس پرنالے کو براہ راز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ نصب کیا تھا یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیچین ہو گئے اور قسم دے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو امادہ کیا کہ عمر کے کندوں پر چڑھ کر اس پرنالے کو اسی جگہ نصب کر دیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر اس کو نصب کیا تھا اور جب تک پرنالہ لگ نہ کیا سخت استراب کے عالم میں رہے شام کو فتح کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور روم کے قیسر کے درمیان دوستی ہو گئی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک الچی قیسر کے پاس بیجا آپ کی بیوی امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ نے اس الچی کو چند شیشیاں اتر کی دی کہ وہ قیسر کی بیوی کو دے دے قیسر کی بیوی نے شیشیوں میں سے اتر نکال کر ان میں سے ایک قیمتی موتی بروا کر واپس بھی جوا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو تھوڑے سے موتی دے کر باقی تمام موتی شاہی خزانے میں جمع کروا دیئے اور فرمایا بے شک اتر تمہارا ہی تھا لیکن جس آدمی کے ہاتھ اتر بیجا گیا وہ سرکاری الچی تھا اس کا خرچ سرکاری خزانے سے دیا گیا تھا اس لئے ان موتیوں پر سرکار کا حق زیادہ ہے اور تمہارا کم